اسلام علیکم ویڈیوٹیو چینل پاک فورس اگیج فیورس پاکستانی ائر فورس میں جوبز اناؤنس ہوئی ہیں ایڈوکیشن انسٹریکٹر کی ایرو ٹریڈز اور سپورٹس مین کی جس کی آلنین ریجسٹریشن کل منڈے یعنی 27 مارچ سے سٹارٹ ہونی ہے جبکہ آج کے نیوز پیپر میں یعنی 26 مارچ میں انہوں نے ایڈورٹائز کیا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیٹیل میں کون کون سی جوب اناؤنس ہوئی ہے کون کون سا کریٹریہ ہے اور اس کے بعد آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ نیسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہیں ایڈوکیشن انسٹریکٹر پہ بتاؤں کہ اس کی سیلوری اور اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں سپورٹس مین کی ایرو ٹریڈ کی تو پہلے سے میں نے بنا دی ہوئی ہے تو اس میں ایڈورٹائز میں آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں کریٹریہ انہوں نے میں کیا رکھا ہوا ہے اتفا اور ویکنسیز کون کون سے کون کون سے ڈریڈ میں ایڈوکیشن انٹریکٹر میں انہوں نے فیزیکس مہت اور انگلیش میں ہے ہاں. ڈیوٹیکیشن میں ہے جبکہ اس کی پتیم میری اس weer میں بی ای اسی جبکہ ماسٹر اور بی ایس اس میں ہے ہاں میت میں اور اسیทی پئی ایس اور ماسٹر انگلیش میں اس میں لیکوائر کیا جبکہ ہز کیکرٹیریا اب انہوں کر رکھتے ہیں یہ چونکہ ڈریکٹ چیسیوز انرول ہوتے ہیں مطلب جنر کمیشن افیسر کے طور پر انرول ہوتے ہیں ایڈوکیشن انسٹرکٹر اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے علاوہ ایرو ٹریڈ بھی ہے جس کی پندرہ سے بیس سال تک انہوں نے مانگی ہے میٹرک سائنس کے ساتھ فیزا نمبروں کے ساتھ ہونا چاہیے اسی طرح سپورٹس مین میں بھی انہوں نے بندرہ سے بیس سال تک مانگی ہے جبکہ مارک میں میٹرک سائنس کے ساتھ سکسٹی پرسنٹ نمبروں کے ساتھ پاس ہو سپورٹس مین میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسے تمام امیدوار جن کے پاس قومی سطح پر یا کھیلوں میں نمائے کر کرد کی یا ان کو کھیل اس میں کوئی سرٹیفیکیٹ ہو یا انہوں نے کھیلے ہوں تو تو ہی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس حساب سے سرٹیفیکیٹ بھی چیک کی جائیں گے اور اس میں یہ بھی آپ کی کریٹریہ بھی چیک کیا جائے گا کہ واقعی آپ کو سپورٹس میں فوٹوال میں کرکٹ میں جس میں بھی آپ سپورٹس مین میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کیٹیگری میں آپ کو کتنا نہ لے جائے کتنا جانتے ہیں اس حوالے سے الگ سے ایک انٹرویو اور ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے یہ بھی اپنے بات ذہن میں رکھنی ہے تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے جس آپ کلک کر کے آن لین اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ کل سے سٹارٹ ہو جائے گی ایڈورٹائز بھی آپ وہیں سے ویب سیٹ سے لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈوکیشن انسٹرکٹر کا کریٹریہ کیا ہے سیلری کیا ہوتی ہے اور وہ ڈیوٹیز کیا ہوتی ہے اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ